یہ ایک سمجھ لیجئے سانس کے مریض ہوتے ہیں جن کو انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے اوکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقہ سے سٹیم لینے کی ضرورت ہوتی خانسی کی وجہ سے تو انہیلر لینے سے اور سٹیم لینے سے اور اوکسیجن لگانے سے اور یہ چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کو تکلیف ہے تو کوشش کریں پہلے ہی روزہ نہ رکھیں لیکن امید ہے کہ میں سروائیو کر جاؤں گا روزہ رکھ لیا لیکن ابھی انہیلر کی ضرورت ہے سانس نہیں آری بڑی پریشانی ہے روزہ افتار کر سکتا ہے صرف روزہ کی قضا ہوگی روزہ کا کفارہ نہیں ہوگا اگر انہیلر استعمال کر لیا جو مومے ڈال کے استعمال کرتے ہیں اس میں دوا ہوتی ہے جیسے ہوتا ہے اس ٹین لے لی ہے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے نیپے کا استعمال اگر کسی نے کیا جو پیچھے کے راستے دوائی استعمال کی جاتے ہیں یا کوئی اون دوائی پیچھے کے راستے جیسے کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو پیچھے کے راستے سے ہوتے ہیں تو ان کے استعمال سے بھی جیسے ہی دوائی اتر جائے گی ان کے استعمال سے بھی روزہ ٹوک جاتا ہے بخار کی وجہ سے یا درد کی شدت جیسے دردے میں تکلیف ہوگی تو اس کی شدت کی وجہ سے کبھی ایسی دوائے استعمال کرنا پڑتی ہے تو اس سے روزاٹ ٹوک جاتا ہے یہ دو باتیں یہ دو مسئلے ذکر ہیں اللہ سمجھے محمد